جب آپ کو کوئی مصیبت یا پریشانی آئے اور آپ کی خوشی غائب ہو جائے تو آپ کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ چیز عارضی ہے جب جب آپ کو پریشانی آئے تو اپنے ذہن میں آپ یہ بیٹھائیں کہ یہ چیز وقتی ہے زائل ہو جائے گی اپنے نفس کو یہ قائل کریں اپنے دل میں یہ بات لائیں کہ یہ پریشانی جو میرے اوپر آئی ہے یہ وقتی ہے جانے والی فَإِنَّمَا الْعُسْرَ يُسْرًا ہر تنگی اور پریشانی سے پہلے بھی آسانی ہے اور اس کے بعد بھی آسانی ہے اس لئے علماء اور مفسرین نے کہا کہ ہر پریشانی دو آسانیوں کے بیچ میں ہوتی ہے ایک پریشانی کے ساتھ دو آسانیاں لگی ہوئی ہیں تو جب ایک پریشانی کے ساتھ دو آسانیاں لگی ہوئی ہیں تو غم کرنے کی قابل ہو یہ چیز عارضی ہے وقتی ہے آئی ہے چلی جائے گی اور یہی زندگی کی سنت ہے یہی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اپنے بندوں کو وہ غم دیتا ہے پریشانیاں دیتا ہے تاکہ ان کے عجر میں اضافہ کرے ان کے درجات کی بلندی کرے اور چند دنوں کے بعد جب وہ بندہ صبر کر لیتا ہے تو اپنے رحمت کا اس پر نضول کرتا ہے اور اس کو دور کر دیتا ہے لیکن اگر وہ صبر نہیں کر سکا اور یہ چیز اس کے ذہن میں نہیں آئی یہ چیز عارضی ہے چلی جائے گی تو وہ چیز اس کے دل پر بیٹھتی چلی جائے گی جو اس کے لئے ہلاکت اور مقصان کا باعث ہوگی